انوان انیا اور خواہشوں کا درخت و ایڈوینچر کی ایک جرمگاتی کہانی ایک پرشیدہ وادی میں گھونتے پہاڑوں اور پھولدار ندیوں کے درمیان جادوی درخت کھڑا تھا جسے خواہشوں کا درخت کہا جاتا ہے اس کے پتے سونی کی چمک سے جرمگاتے تھے اور اس کی شاخیں ایک خفیہ تال پر لہراتی تھی کہانیوں میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ خواہشوں کے درخت کو اپنی گہری خواہش بتائیں تو وہ پوری ہو جائے گی انیہ نام کی ایک نوجوان لڑکی قریبی گاؤں میں رہتی تھی وہ مہربان اور فیاض تھی لیکن وہ اپنی سادہ زندگی سے بڑھ کر کچھ چاہتی تھی ایک دن چمکتے ہوئے شام کے آسمان کے نیچے انیہ وادی میں داخل ہوئی اور خواہشوں کا درخت دھون لیا اپنی آنکھیں بند کر کے انیہ نے ایڈوینچر اور حیرت سے بھرپور زندگی کی خواہش کی جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک نرم ہوا نے پتوں کو ہلایا اور ایک چھوٹا چمکتا ہوا بیج اس کے ہاتھ میں گر پڑا بیج جلدی ہی ایک شاندار تٹلی میں تبدیل ہو گیا جس کے پر غروب ہوتے سورج کے رنگ کے تھے انیہ کو معلوم تھا کہ یہ خواہشوں کے درخت کا ایک تحفہ ہے ایک ساتھ وہ اور تٹلی نے بے شمار مہم جوئیوں کا آغاز کیا بادلوں کے درمیان بلند ہو کر اڑے رات میں جگنوں کے ساتھ رخص کیا اور دنیا کے چھپے ہوئے کونوں کو دریافت کیا خواہشوں کے درخت نے انیہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی اس نے نہ صرف اس کی ایڈوینچر کی خواہش کو پورا کیا بلکہ اس نے یہ بھی سکھایا کہ سب سے بڑا جادو خود ہمارے اندر ہی ہے ہماری اپنی مہربانی تجسس اور حوصلے میں اخلاق سب سے بڑا جادو خود ہمارے اندر ہے ہماری اپنی مہربانی تجسس اور حوصلے میں ہم اپنی خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں اور سب سے غیر متوقع مقامات پر ایڈوینچر تلاش کر سکتے ہیں